اسلام علیکم ویلکم ٹو بین باکہ کچن امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں لائی ہوں آپ کے لیے مزیدار پٹیٹو ویجیز کی ریسپی آئیے انگریڈینس نوٹ کیجئے سب سے پہلے پانچ عدد پٹیٹو لے کے ان کو اچھے سے دھولے جیے کیونکہ ہم نے ان کا چھلکہ نہیں اتارنا یہ چھلکے سمیت ہم نے کاٹنے ہیں اب لمبی شیپ کے کاٹ لینے ہے پٹیٹو اب اس شیپ میں تمام پٹیٹو ہم کاٹ لیں گے میکسٹر ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے 4 ٹیبل سپون میدہ جائے گا 2 ٹیبل سپون چاولوں کاٹا یہ کریسپی کرنے کے لیے ڈالا جاتا ہے 2 ٹیبل سپون کوکنگ گوئل اس میں جائے گا سپائسیز میں سب سے پہلے ہسپیزائی کا نمک 1 ٹیبل سپون چاٹ کا مسالہ 1 ٹیبل سپون خوشک میتھی دھولی ہوئی 1 ٹیبل سپون سورخ میچ پاوڈر 1 ٹیبل سپون لسن پاوڈر 1 ٹی سپون پیپریکا پاوڈر 1 ٹی سپون اجوائن اب یہ تمام مسالے بول میں ڈال کے ان کو اچھی سے مکس کر لیں گے تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کو اچھے سے مکس کرتے جائیں گے مکسر ریڈی ہو چکے ہے اس کی تکنس اتنی ہونی چاہیے ٹیٹو بوئل کرنے کے لیے دیکھچی میں کھولا پانی ڈال کے اس میں ایک چمچ نمک ایڈ کر کے ڈھکندے کے جوش آنے کے لیے چھوڑ دیں پانی کو جوش آ چکا ہے اب اس میں تمام پٹیٹوز ہم ایڈ کر دیتے ہیں پٹیٹوز ڈال دیئے اب ڈھکندے کے اس کو ایٹی پرسن تک بوئل کرنا ہے چھے منٹ بوئل کرنے کے بعد ہم چیک کرتے ہیں یہ دیکھئے اب یہ پٹیٹوز 80% تیار ہو چکے ہیں یہ دیکھیں کتنا ہمیں پٹیٹوز تیار چاہیے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں پٹیٹوز کو سٹین کر لیں پٹیٹوز کو نکال کے ٹھنڈا کر لیا ہے اب ہم پٹیٹوز کو مکسرز میں ڈالتے ہیں پٹیٹوز کے اوپر ہم مکسرز کی کوٹنگ کریں گے اچھے سے کوٹ کر کے ایکسٹرا مکسر کو ہم اتار لیں گے اس کو گرم آئل میں ہم ڈال دیں گے ایسے ہی باقی کے تمام پٹیٹوز کوٹ کی ہوئے آئل میں ڈال کے لائٹ سے فرائی کر لینا ہے پٹیٹوز فرائی ہو چکے ہیں اب ہم انہیں ڈش آؤٹ کرتے ہیں کوئیک ایڈ ایزی پٹیٹو ویڈیز ریڈی ہیں پٹیٹو ویڈیز کو دہی کی چھٹنی اور کیچپ کے ساتھ پیش کریں بہت ٹیسٹی ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکر کرنا نہ بھولیے انشاءاللہ نئی ویڈیو کو ساتھ پھر ملیں گے اللہ حافظ